اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ویڈیو کی ٹائٹل سے تو آپ لوگ سمجھی کہ ہوں گے کہ ہماری ویڈیو کس بارے میں ہے اس سے پہلے میں نے ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم نے گھرن شفٹ کر لیا ہے جس میں ہماری بلانس کافی زیادہ خراب گئے اس کے بعد میں جب کوویڈ ہو گیا جس کے بعد میں پلانس مزید خراب ہو گئے اور کوشش تو بہت کیسے میں پانی ڈالنے کی لیکن کبھی کبھی زائے باتیں پانی میں سو گیا اور کس پنان میں کتنا پانی ڈالنا ہے یہ بھی سہی نہیں آیا اور ایک ہفتے بعد اس لیٹر بنانے کے آج میں اپنے گارڈن میں آئی ہوں اور ابھی بھی آپ ہی دیکھیں کافی سارے پلانس خراب ہیں اس لیکن اس کے بعد بھی میں ان کی کیر نہیں کر سکتی لیکن اب جناب ہمیں اپنے پلانس کو بہت اچھا کرنا ہے اور اپنے گارڈن کو ویسے ہی کر دینا ہے جیسے کہ پہلے ہمارا گارڈن تھا کافی زیادہ یہاں پر پلانس کے اوپر مٹھی وغیرہ بھی جمل گئی ہے آپ یہاں دیکھیں یہاں کی حالت کھڑکیوں کی بھی کافی غراب ہے اس لیکن کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں گئی جناب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے آپ دیکھیں حب سے پہلے جو ہمارا یہ پلانٹ ہے ایملی کا اور اس کی حالت کافی زیادہ تو ہمیں اپنی پلانٹ کو اب کیسے ٹھیک کرنا ہے تو دیکھیں جو جو برانچز ہماری سوکتی جاری ہے ہمیں اس کو سارا پٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں کس دلکہ سے ٹوٹ رہی ہے یہ ساری برانچز جو ہمیں ہم کٹ کر دیں گے جو برانچز جہاں سے ایسی ہے اس کو کٹ کر دیجئے اس کو دیکھیں ٹچ کر کے تو ہمیں سب کی پروننگ کر دیں گے اتنی پروننگ کریں گے اتہیں پلانٹ اچھا ہوگا اور بوشی ہوگا اور کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گا ہمارا یہ پلانٹ کتنا زیادہ اچھا ہو جائے گا اور انشاءاللہ میں اس کے باہر میں بھی ویڈیو اپروڈ کرتی رہوں گی آپ اوپر تک دیکھیں تو ہمیں اس کے ساتھ اپنے سارے ہی پلانٹ پر ساتھ یہی کرنا ہے جس تنی زیادہ برانچی اس کے سوکھیلے ہیں سب کو ہمیں گٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہمیں چیک کرنا ہے کہ مٹی کیسی ہے کسی بھی مٹی دیکھیں سب کی مٹی بھی بہت دوائی ہو رہی ہے دوسرے دوسرے پلانٹ نکل آئے ہیں ہمیں سارے پلانٹ ان کے نکال دینا ہے جو پلانٹ ہمارے اس طرح سے طریقے اور ہمیں نکال دینا ہے ان کو کٹین سے گروہ کر دینا ہے اور سارے پلانٹ بہت ایزی جیسے روہیو پلانٹ بہت ایزی گروہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا تھا فرہ میں روہیو پلانٹ کے بڑے ویڈی ویڈی کا بچائی ہے میں پاس کافی ساری تھی اب میرا پلانٹ ملکت کے بدل کرنے ہیں لیکن اب میرے پاس ایک ہی پورٹ بچا ہے شاید ایک اور ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ جو میرا پلانٹ ہے یہ کافی بڑا ہو گیا ہے اور اس کی بھی دیکھیں سیڈ تک اس کے بن جائے ہیں بہت سارے ٹرائے کروں گی میں کہ سیڈ سے لگانا دیکھو لیکن ابھی انہوں نے لگایا نہیں اب نکال لوں گی لیکن اس کی بھی میں کٹنگ کروں گی کافی انچا ہو گیا ہے کافی انچا جا رہا ہے تو یہ کچھ اس کی جو سیڈ جو ہے وہ میں کٹ کروں گی آج آئیے تو میرے جو یہ پلانٹ بچے ہیں آپ دیکھیں کتنے ہارڈی پلانٹ ہے ماشاءاللہ یہ پلانٹ اگر آپ لگانا چاہیں آپ دیکھیں اپنے گھروں میں اس لیکے دیکھیں پانی میں نے بہت کم ٹالا ہے اس کے بعد جو یہ سارے پلانٹ ہمارے بچ گئے ہیں اس کی بھی کافی اچھی گروہ ہوئی ہے لیکن اس لیکے پانی ان کو کم چاہیے ہوتا ہے اور دھوپی زیادہ چاہیے نہیں ہوتی ہے لہٰذا یہ جو ہے آپ دیکھیں اس طرح سے ہوگا ہے اب آپ نیچے آپ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میرے جو یہ پرپل شیمروک ہے آپ ان کی حالتیں ایک سکتے ہیں بلکل ختم ہو چکا ہے کچھ اس کے بلب ہے یہ بلب میں آپ نکال کے انشاءاللہ جب اس کو الگ کر کے لگاؤں گے پھر آپ لوگ کو دکھاؤں گے تو اس کی بھی گروہ کافی اچھی مطلب ہو جائے گی اس لیکن کافی سارے یہ ٹوٹ چکے ہیں اب نیچے دیکھیں پیچھے کی طرف یہ ہمارے پورشن کافی جگہ جگہ اس طرح پیچس خالی ہوئی ہیں اس میں کوئی بھی میں سوچی بیل ویل لگا دوں تاکہ اس سے ہی ہوگا کہ ہماری بیل بھی یہاں لگ جائے کوئی وائن تو خوبصورت نہیں دے گا اسی طرح بوگن ویڈیا سارے جو آپ کو اکثر دکھاتی تھی روپ پر رکھے تھے وہ سارے خراب ہو چکے ہیں بہت تھوڑے تھوڑے بچیں یہ دیکھیں دو تین ہی میرے پلانٹر اس کے بچے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ہمیں ہمیں کرتے ہیں اپنے ہم نے سب پلانٹ کیپنن کر دینا ہے تاکہ یہ بوشی ہوں ان کی بہت میں اٹلائزر ڈالنا ہے یعنی کامپوز ڈالوں گی یہ گوبر کی خواہ جو ہے وہ ڈال دی ہے اسی طرح اگر آپ آگے چلتے جائیں تو دیکھیں میرا یہ پلانٹ ہے اور اس کے اندر میں اس کو بھی میں پنچنگ کر دوں گی اس کی کٹنگ تو فروننگ تو نہیں کروں گی لیکن اس کی پنچنگ کر دیں گی وہ اس طرح سے کہ یہ میں نے لیا اس کے بیش کا جو پورشن ہے یہ اس طرح سے میں اس طرح سے توڑتے جائیں گی اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے سارے پلانٹ جو ہیں وہ بوشی ہو جاتے ہیں یہ اس سے بہت مہتین میتھر ہے اس لئے کہ میں اس کو کٹ کروں گے تو یہ بہت چھوٹا سا ہو جائے گا پھر اچھا نہیں لگے گا اس لئے اس کے اوپر سے سارے ایسے میں پنچنگ کرتی چلی جائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اب اگر ہم آتے ہیں یہاں پر تو آپ ہی دیکھیں کہ یہ میری اس طرح اس کے وائن ہے پوری آپ ہی دیکھیں سار یہ وائن جو ہے وہ نیچے کی طرف آئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ وائن جو ہمیں اوپر چاہتے ہیں تو اوپر جب ہم کریں گے اس پرگرس فائن کی وائن تو اس فائن میں پس تین ہے این تینوں جو ایک یہ تو میں ویسے لگائی ہوئی تھی آپ جانتے ہوں کہ میں پھر جب گھر میں شفٹن کی ہم نے اس کی وائن کو نیچے سے پٹ کر دیا آپ جانتے ہیں بہت اس میں کاتے ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑی ہو گئی تھی تو میں نے یہ پورا کر دیا اس کی وائن سے یہ ہوا کہ یہاں سے جو وائن ہے یہ دوبارہ نیچے سے اس کے برد تھی اس میں سے دوبارہ اس نے گروہ کیا اور یہ پوری احتوی واپس اپر گئی علاقہ ہمیں یہاں پر رکھا لیکن ابھی بلکل ٹائم یہ بچا تو یہ دیکھیں یہ کس لکے سے یہاں یہ اوپر جا رہی ہے اور اب اگر ہم بیٹ پر کریں تو یہاں دیکھیں سیڈی ویڈی رکھی ہوئی ہے ان کو ہمیں ہٹانا ہے اس پوریشن کو بہت اچھا بنانا ہے اب آپ آئیے ادھر دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ پلانٹر خالی ملیں گے سارے پلانٹر میں ہمیں اٹھا لوں گی اٹھا کے میں ایک جگہ کر لوں گی پھر اس میں سے میں گروہ کرنا ہوں اور پلانٹ لگا لائے کے گروہ کروں گی اسی کے ساتھ دیکھیں یہ میری تیٹر وائن کا بڑا خفصو ستھا یہ یہاں پر دیکھیں یہ ایسے ہو رہا ہے اس کو بھی ہمیں صحیح کرنا ہے انشاءاللہ جب میں پلانٹر بناتی جاؤں گی تو کچھ نہ کچھ آپ کو بھی یقیناً دکھاتی جاؤں گی اسی کے ساتھ اگر آپ پتر آئے تو دیکھیں یہ میرا الیمنٹر کا ہے الیمنٹر چائے میں ایک نیک فلاور اس میں نکال ہی دیا ہے تو اب اس کے اندر بھی ہمیں کافی چیزیں ڈالنی ہیں پروننگ مجھے بہت پلانٹس کی کرنے پڑیں گی اب ہم آگے آتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں اگر آپ آئیں تو یہ دیکھیں یہاں گاڑی کھڑی ہے اس گاڑی کو بھی ہمیں شفت کر دینا باہر اگر دیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پورشن مل جائے گا تو یہ گاڑی بھی یہاں پر ہماری کارجیاں کھڑی نہیں ہوگی اس کو ہم باہر شفت کر دیں گے باہر کھڑی ہوا کریں گے اب اب ادھر آتے ہیں اب ہم ادھر آتے ہیں تو آپ ہی دیکھیں کہ یہاں پر یہ ہمارا شہتود کا ہے کافی اچھا ہو گیا ہے بہت سوک بھی گیا ہے اس طریقے سے ہمیں اس کو بھی کرنا ہے آگے اگر آپ ادھر آتے ہیں یہاں آپ دیکھیں یہاں پر بھی میری بہت سارے بلانٹ خراب ہوئے ہیں سب کی آہستہ آہستہ ہم کرتے جائیں گے اور انشاءاللہ کچھ عرصے بعد آپ کو میں دکھاؤں گی آپ یہ دیکھیں یہ میرا جو ہے یہ والا بلانٹ جو ہے اب دیکھیں اس طرح سے یہ پنک والا خراب ہو گیا ہے ایرو ہیڈ پانٹ اور یہاں پر بھی ہاں ایک دیکھیں میرا یہ بھی ہے یہاں پر جگہ جگہ رکھیں مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے لیکن بہت کم رہ گئے ہیں ایک ہی دوری رہ گئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں اس پرگس فرن کی یہ بھی وائن ہے اب اسے بھی مجھے اوپر جگھانا ہے یہاں پر الاراب آتے ہیں یہ سارے پرانٹرز تو ابھی بھی بہت یہ حیثت بہت ہے یہ تک جیسی فرن یہ بھی بلکل حیث کیسے ہو گیا ہے یہ سوش چیز رائنگی یہاں کچھ پاس پر ایسی یہ دیکھیں ۔ اس سب کو بھی مجھے کٹ کرنا ہے اس کو پانی میں لگا دوں گی پانی میں لگانے سے بہت ہے اگر ادھر رہے ہیں یہاں جو میری پلانٹرز ہیں سارے دکھری ۔ سو گئے ہیں کھالی کھالی ہو گئے ہیں بہت سارے اور یہاں پر دیکھیں اس میں بھی فلاوری ہو Ja ماشا اللہ سے ابھی اس میں لے الیے ریکن دیکھیں میرے جو یہ ہیں یہ سارے خراب ہو گئے ہیں ان کی سے یہ سکل کے یہ تو ان کو بھی ہمیں ابھی ایک سکسٹنگ بنانی ہے اس میں لگانا ہے essa انشاء اللہ یہ بھی ہوگا یہاں دیکھیں یہ بنامی بلکل یہ دیکھیں سو گیا ہے پانی زیادہ ڈلنے کی وجہ سے یہ بلکل ہی ہے اور ڈیفن باقی ہے تو ساری ہیں میرے ڈنڈے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں تو ان کو بھی ہمیں لگا رہا ہے تو یہ ہمارا مشن ہے انشاءاللہ پھر جیسے جیسے میں کرتی جاؤں گی آپ کو بتاتی رہوں گی یہاں پر بھی آئے تو آپ دیکھیں کافی پلانٹی حالتیں ایسی ہیں یہ سارا مشن ہے ہمارا اس سب ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور پھر جب ہمارا پلانٹ جیسے جیسے گروہ کرتا جائے گا تو آپ کے ساتھ میں ساری ویڈیوز بھی شیئر کرتی جاؤں گی یہاں پر بھی دیکھیں ان سب کو بھی ہمیں اوپر چڑھانا ہے یہ دیکھیں یہاں پر جو ہمارا پراجتا کا پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ سیٹ سے بہت ساری پلانٹ گروہ کیا تھے یہ سار ہے ابھی آپس میں ایسے ہو رہا ہے جب ہمارا پلانٹ ہے وہ پیچھے رکھا ہے اس کے حالت بھی کافی بری ہے انشاءاللہ یہ بھی یہاں پر ہیں اب یہ دیکھیں ہائیبرڈ ونکا اس کے سیٹ سے انشاءاللہ کلیکٹ کریں گے ان کو کٹنگ سے بھی لگائیں گے اور اس سے بھی لگائیں گے سیٹ سے بھی تو اس کے بھی بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں میں یہ پاس بھی تین چار ورائٹی ہیں دو تین تو سو گئیں گے اور یہ دو تین بچی ہیں اس کے تو یہ ایک ہائی بچی ہے ہائیبرڈ کی اب مجھے ن جانا پڑے گا لیکن اس کا پیپی ٹائم نہیں ہوا پار ہو بایا تو پھر ان کی بھی لاؤں گے ان کو سیٹ سے کٹنگ سے گرو کریں گے انشاءاللہ یہ تو ہمارے دیس ہیں بہت سبردست ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو یہ والا پلانٹ ہے اتنا زبردست یہ رکھی ہو گیا میں نے اس کی سیٹ جس کے بلب ہوتے وہ میں ڈال دیا تھے تو یہ پلانٹ جو ہے وہ اپنے پلانٹ جو ہے اس کے کئی جو ہیں بلب سے گرو کر چکے تو پھر انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم ملتا چاہ اس کے بارے میں بتاتے چکے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ سے ملاقات ہوگی کسی ویڈیو میں کسی ویڈیو میں کسی ویڈیو میں کسی ویڈیو میں کسی ویڈیو ٹاپک کے ساتھ تو کیلئے اللہ حافظ